بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریوان کیسے ہیں آپ سب لوگ مید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ہم بھی خیریہ سے ہیں شکر الحمدللہ چلیں جی آج کبلا کرتے ہیں سٹارٹ یہ دو دن کا مکس میں ولوگ بنا رہی ہوں پہلے دن تو ہم جو ہے نا گئے تھے ٹوئنٹی فائیو ریال مال پہ اور اس کے ساتھ ہی فائیو ریال مال ہے تو وہاں پہ ہم نے کچھ چیزیں لینی تھی خاص طور پہ ٹیپو کے لئے میں نے شلٹیں لینی تھی اور سائن نے بھی اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنی لوکیشن پہ سب سے پہلے تو ٹیپو کو بوکھ لگ گئی ہے جہاں سے ہم اس کے لئے برگر لے رہے ہیں برگر لے کے تو پھر سامنے ہی ہے ٹوئنٹی فائیو ریال مال وہاں پہ جا کے تو پھر دیکھتے ہیں چیک اٹ کرتی ہوں اور پھر آپ بھی ہمارے ساتھ وزٹ کریں اور انجوائے کریں اور ہم بھی وزٹ کرتے ہیں جو چیز بسند آئے گی تو وہ میں لے لوں گی اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اب ایک چھوٹی بات یہ بھی میں کہوں گے کہ نیکس جو میری ویڈیوز آئیں گی میں مختلف مالز کے بارے میں مختلف مارکیٹوں کے بارے میں مختلف چیزوں کے بارے میں میں اپنے ولاغ میں انفرمیشن دوں گی کہ کون سی مال میں اور کون سی جگہ پہ ریزنیبل پرائز پہ آپ چیز لے سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں اور مختلف چیزوں کے بارے میں میں انفرمیشن دوں گی تو چلے اب ہم گاڑی پرکنگ میں ٹھہرا کے تو ٹوئنٹی فائیو ریال جو مال ہے اس کے اندر انٹر ہو چکے ہیں یہاں پہ تمام چیزیں ٹوئنٹی فائیو کی ہیں اور یہ مختلف برینڈ کی ہوتی ہیں جو ایکسٹرا ہو جوتا ہے ان کا سٹاک تو وہ پھر یہاں پہ ملتی ہیں تمام برینڈز کی چیزیں ملتی ہیں یعنی کی براہ انڈ خاص طور پر شالٹس وغیرہ ہو گئے ٹروزر وغیرہ ہو گئے پینٹس وغیرہ ہو گئے بیگ ہو گئے شیوز ہو گئے بچوں کے شیوز ہو گئے بڑوں کے ہو گئے جینٹس کے ہو گئے لیڈیز کے ہو گئے اور یہ تمام شلٹیں لیڈیز کی جینٹس کی اور بچوں کی اور اگر آپ نے ون پیس ٹوئنٹی فائیو ریال کا ہے اور چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کے جو نکے پورا سوٹ ہی ٹوئنٹی فائیو ریال کا ہی مل جاتا ہے اور اکثر جو ہے نا تھلٹی کے بھی ہیں ففٹی کے بھی ہیں اس طرح بھی ہیں اور خاص طور پر جو بڑی لیڈیز ہیں جو جینٹس ہیں ان کے ون پیس جو ہے نا یہ دیکھیں شلٹ تھی یہ ٹوئنٹی فائیو ریال میں تھی لیڈیز میں اور جو نیو آنے والے ہیں ضروری میرے چینل کو سبکرائب کریں لائٹ کریں اور کمیٹس کریں جتنی ہو سکے اپنے تمام گروپس بغیرہ میں اپنے رشتداروں میں میرے چینل کو شیئر کریں میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اس چیز کے لیے آپ لوگوں کا تھینٹس تو یہ تمام جو ہے نا شلٹس لانگ شلٹس ٹھہری ہوئی ہیں جو لیڈیز یعنی کے پینٹس کے اوپر بھی پہنٹ سکتی ہیں اپنے ٹائٹس کے اوپر بھی پہنٹ سکتی ہیں اور خاص طور پر سمر کی نیو کلیکشن آئی ہوئی ہے تمام کے ہاف بازو کپڑا سٹاف بھی بہت اچھا ہے ملائم ہے آپ سمر میں پہن سکتے ہیں اور خاص طور پر سلیف والی بھی ہیں اور ہاف سلیف والی بھی ہیں لیڈیز کے لیے یہ تمام جو ہے نا ٹائٹس میں ہی تھی تو کیونکہ میں اپنے لیے بھی ایک دو شلٹ دیکھ رہی تھی کیونکہ میرے پاس ٹروزر تھا بلیک کلر میں اور بلیو میں تو میں کہتی تھی اس کے ساتھ میچ کر کے تو ایک شلٹ لے لوں گی تو اگر مجھے پسند آئی تو ایک دو مجھے پسند تو آئی ہے میں نے اٹھا تو لی ہے تو سائن کو دکھائیں گے اگر ان کو پسند آئی تو پھر میں ایک دو لوں گی تو آگے ہم چل کے میں آپ لوگوں کو یہ تمام وزٹ کروا رہی ہوں آگے چل کے ٹیپو کے لیے پھر شاپنگ کریں گے تو ابھی یہاں سے میں کچھ جو جو چیزیں دیکھ رہی ہوں تو وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آگے اب ہم آ چکے ہیں جو بوائز والا سیکشن ہے جہاں پہ تمام شلٹیں ہوتی ہیں پینٹس وغیرہ ہوتی ہیں یہ تمام جو ہے نا ون پیس ٹوئنٹی فائیو ریال کا ہے اور بہت ہی اچھی کالٹی کے اور مختلف برینڈز کے ہیں ایک دو یہ چیز یہاں پہ بہت مجھے اچھی لگتی ہے کہ آپ اگر بڑے ادھر جانے سے بہترے یہاں پہ آ جائیں یہاں پہ جو ہے نا ان کا سٹاک بہت اوور ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ان مالز میں مختلف برینڈز کی چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ٹوئنٹی فائیو میں ہی تھی دوسری ایک لیڈیز آئی ہوئی تھی تو وہ اپنی بچے کے لیے دیکھ رہی تھی تو میں بھی ساتھ میں نے کہا اس کو پوچھ لوں تو پھر وہ میں نے شلٹوں کے بارے میں پوچھا ہے تو وہ کہتی ہے دوسری سیڈ پہ ہے تو ادھر جال کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ تمام چھوٹی بچوں کے بھی ہیں اور چھوٹے بچوں کے بھی ہیں یعنی کہ ہر ایج کے لحاظ سے جہاں پہ ہیں تو میں یہ کیونکہ پہلے میں وزٹ کر چکی ہوں اور اس کے جو کپڑے میں نے لے چکی ہوں ساری یہ دوسرا سیکشن آ چکا ہے جہاں پہ تمام سارے شوز بغیرہ ہیں یہ شوز بھی بہت اچھے ہیں سمر کلیکشن کے ہیں یہاں پہ یہ سارے جو ہے بلکل چھوٹے بچوں کے لیے تو تھلٹی کے جو تھوڑے سے بچے ہیں بڑے ہوتے ہیں جیسے فائیو جیئر کے سیون جیئر ایٹ یا ٹین جیئر کے تو وہ جو ہے ٹوئنٹی فائیو میں تھے یہ بلکل چھوٹے تھے میں ٹیپو کو یہ لیے نمبر دیکھ رہی تھی تو یہ ٹیپو سے بلکل چھوٹے سائز میں تھے یہ جو ہے نا یہ تو ہے فیفٹی کے شاید یا تھلٹی کے یا فیفٹی کے اس طرح ہی کے تھے جو ہے دوسرے سیکشن میں چلیں گے وہاں میں آپ کو دیکھاتے ہوں لیکن ڈیزائن بہت ہی اچھے ہیں اور بہت ہی سوفٹ شوز تھے اور بہت ہی اچھے شوز تھے اور ڈیزائننگ بھی بہت ہی اچھے ہیں تو ان مالز میں آکے آپ کو بہت ہی ریزنیبل پرائز پر یہ چیزیں مل جاتی ہیں میں تو اسی لئے کہتی ہوں کہ جہاں پر آ جائیں جو لوگ ریاض میں رہتے ہیں اس طرح کے مال جو ہے نا ان پر مختلف برینڈز کی چیزیں ملتی ہیں آرام سکون سے شاپنگ بھی ہو جاتی ہے آپ کی بجٹ کے مطابق آپ کی جو لیمیٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہی آپ تمام چیزیں لے سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو مکمل اوورلوک دکھا رہی ہوں یہ تمام بیگز والا سیکشن ہے دوسری سائٹ پہ جو شوز والا سیکشن تھا میں نے ٹیپو کے لئے دو تین شلٹیں بھی اٹھائی ہیں ایک ٹروزر شلٹ بھی اس کے لئے اٹھائی تھی اور ایک شوز بھی اس کے لئے اٹھایا ہے تو ان میں سے ابھی چھونٹی کریں گے کہ کون سے چیز لینی ہے تو اس کے بعد یہ میں مکمل آپ کو جو شلٹ وائٹ والی ہے اس میں ایک تھی بلیو کلر میں وہ ملینا چاہتی تھی تو اس میں تھوڑا سا میں چاہتی تھی کہ سائز بڑا مل جائے تو آگے میں آپ کو چل کے دکھاتی ہوں جو میں نے ٹیپو کے لئے کون سے لیے ہیں ایک تھی جیلو والا میں نے اٹھایا تھا یہ والا جیلو والا اٹھایا تھا یہ وائٹ میں تھا اس میں ایک جیلو تھا جیلو اور بلیک یہ والا میں نے ٹیپو کے لئے لیا گھر میں پہننے کے لئے کیونکہ اگر گرمیاں ہیں تو آرام سکون سے بچہ گھر میں پہن لیتا ہے تو یہ والا میں نے نہیں لیا تھا اس کا ڈیزن بلکل بھی اچھا نہیں تھا تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وائٹ شلٹ ٹھہری ہوئی تھی وہ بھی بہت اچھی تھی ٹیپو بلکل تھک چکا تھا اتنی زیادہ ہم گھومے ہیں تو ٹیپو ٹرالی میں آکے بیٹھ گیا تھا اس نے کہا بابا کو جو میں ٹرالی میں بیٹھا دو تو میں نے کہا تم ٹرالی میں بیٹھو تو میں تھوڑا سا آگے چل کے دیکھ لیتی ہوں کوئی اور کوئی سوٹ اگر اچھا مل جائے تو میں اس کے لئے لے لوں گی تو یہ تھی مکمل ہماری شاپنگ اب جو چیزیں میں نے لے لی ہیں وہ میں پھر آگے آپ کو یہ والا ایک سوٹ میں نے اس کے لئے اٹھا لیا ہے گھر کے لئے یہ بہت ہی اچھا تھا اب ہم گھر پہنچ چکے ہیں یہ تمام اس کے شوز بھی لیے تھے جوگر بھی اس کے لئے میں نے لیے تھے وہ بھی مختلف برینڈ کا تھا اور مختلف یہ دیکھیں اس نے گاڑیاں لمحا سے لیے یہ ٹین ٹین ریال کے میں لیے یہ تمام اس کے سوٹ جو میں نے ہنگر اپ کر کے اس کے خانے میں ٹھرا دیا سکول میں ڈیلی ایک سوٹ پہن کے یہ جاتا ہے یہ تو ہو گیا اس کا مکمل ایک وارڈ روب میں نے سیٹ کر کے کھڑا دیا ہنگر اپ کر کے کھڑا دیا اس کے میں نے جوگر لیے سکول میں پہننے کے لئے اس کے بعد ہم بخاری سے لے کے آئے تھے بریانی سعودی بریانی تو وہ پھر ہم کھائیں گے اس کے ساتھ سوٹ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار ڈیلیشیس ہوتی ہے جو مجھے بہت پسند ہے شکر الحمدللہ اب ہم کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد پھر میں نیکس دے آپ سے ملتی ہوں یہ نیکس دے تھا جو ٹیپو کے تمام سوٹ ہوتے ہیں وہ میں مکمل پریس کر کے ہنگر اپ کر کے تمہیں اس کے کھانے میں ٹھہرا دیتی ہوں پھر سٹیپ بسٹیپ ڈیلی جو ایک سوٹ نکال کے اس کو سکول پہنا کے تمہیں پھر بھیج دیتی ہوں یہ تمام میں نے پریس کر کے بھی ٹھہر آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میرے بھائی نے جوہنا ایمزون سے یہ ہینڈ کیریان لگجز جوہنا آڈر کیے تھے وہ ان کے ڈیلیوری آگئی تھی تو پھر ٹیپو نے ہی ان باکس کیے ہیں یہ فور پیس تھے کوئی ساڑھے تین سو ریال میں بہت ہی اچھی آفر لگی بھی تھی ایمزون پہ تو کیونکہ یہ پاکستان چھوٹی پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے جوہنا وہاں سے ہی منگوائے ہیں اور ہم نے ان کی ان باکسنگ کیا ہے میرے کلر بھی بہت پسند آیا اور ایک والٹی وائز بھی بیسٹ ہے اوکے جی اللہ حافظ